بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کریمینل بریچ آف ٹراسٹ ڈیلی روٹین میں آپ نے ابزور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہمیں کسی بندے کو کوئی چیز دیتے ہیں کوئی پروپرٹی دیتے ہیں کوئی پیسے دیتے ہیں امانتا یا یہ جناب آپ پکڑے اور فلان بندے کو پکڑا دیجئے گا جس کو ہم پیسے پکڑاتے ہیں تو وہ رفو چکر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے ہمارا لاؤس ہو جاتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اعتماد کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو دیئے تھے تو اس نے کیا کیا میرے ساتھ آپ کسی کو گاڑی دیتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی آپ رکھیں میں ذرا جا رہا ہوں کراچی تو دو تین دن کے لیے آپ رکھ لیں اپنے پاس حفاظت کے طور وہ آگے سے بیش دیتا ہے جس سے دھجکہ لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا ٹرسٹ وہ شیک ہو جاتا ہے کریمینل بریچ کریمینل اسے کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ڈس آنیسٹی انوال ہوتی ہے کسی بندے پر آپ اعتماد کرتے ہیں آپ اس کو جناب کوئی چیز ہینڈ آور کرتے ہیں تو وہ ڈس آنیسٹی اس کو میس اپروپریٹ کر دیتا ہے یا اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہے یا خلاف قانون خلاف معاہدہ اس چیز کو ڈس پوز آف کرتا ہے تو ایسا بندہ کریمینل بریچ آف ٹرسٹ کا مرتقی بہتا ہے کوئی پروپرٹی موویبل ہو ایم موویبل ہو آپ نے اس بندے پر بھروسہ گیا اب انٹرسٹمنٹ اس میں اس کا بیسیک ایلیمنٹ ہے کہ انٹرسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے انٹرسٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کو اگر ڈکشنی میں آپ دیکھیں تو انٹرسٹمنٹ کا مطلب ہے کوئی چیز کسی کے حوالے کرنا کسی کے سپرد کرنا کہ یہ چیز ہے تو جنابہ آپ اپنے پاس رکھئے تو میں آپ سے واپس لے لوں گا یا آپ فلان شخص کو دے دیں یا کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے عارضی طور پر آپ نے اعتماد کرتے ہوئے اس شخص کو اپنی خوشی سے رضا مندی سے اس کو چیز دے دی پھر اس بندے نے جو معاہدہ ہوا جو بات ہوئی اس کے اگرنسٹ اس نے کر دیا اس کا نقصان کر دیا آپ کا آپ کے سازیاتی کر دی یعنی وہ چیز یا تو اس نے ضائع کر دی بدنیتی سے یا جہاں آپ نے کہا پہنچائی نہیں یا آپ کو ریٹرن نہیں کر رہا کھا گیا ایسی صورتحال میں اس کو سیکشن پی پی سی کا تازیرات پاکستان کا سیکشن چار سو چھے ڈیل کرتا ہے جس میں سزا ہے چار سو پانچ کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کریمینل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خیانتِ مجرمانہ کہ خیانت تو ہے لیکن مجرمانہ ذہن کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے اس کی سزا کو آگے پھر سیکشن چار سو چھے کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ خیانتِ مجرمانہ کرتا ہے تو اس کو سات سال قید کی سزا ہو سکتی ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں سات سال کے لیے وہ بندہ اندر جائے گا جو خیانتِ مجرمانہ کا ارتکاب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں دوسرے شہر میں جا رہے ہیں چھے ماہ کے لیے ایک سال کے لیے آپ کہتے ہیں میرے گھر میں جو فرنیچر پڑا ہوئے نا وہ فلاں سٹور روم ہے تو ادھر میں یہ فرنیچر دیتا جاتا ہوں وہ فلاں بندہ ہے اس نے جناب ویہروس بنایا ہوا ہے اس کے پاس رکھ جاتا ہوں اسے کونٹریکٹ کرتے ہیں آپ کہ جناب یہ میرا فرنیچر ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں چھے ماہ بعد آوں گا میں آپ کو آپ کا کرایا دے دوں گا جو میرا فرنیچر جگہ گہرے گا تو اس کا کرایا میں آپ کو اتنا دے دوں گا واپس جناب چھے مینے کے بعد واپس آتے ہیں تو آ کے دیکھا تو ادھر سمانی کو اس نے تو بیش دیا تھا یہ بڑی زیادتی کی بات بیس آنیسلی اس بندے نے میس اپروپریٹ کر لیا کھا گیا آپ کا سمان بیش دیا اس نے تو یہ زیادتی ہاں اگر ڈیس آنیسلی نہ ہو اس نے یہ دو تین چیزیں اس سیکشن میں آ جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمان دیا اور وہ کھا گیا اس نے بیش دیا دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے استعمال میں لے آیا اس سمان کو تیسرا یہ ہے کہ وہ جیسی ڈائریکشنز تھیں کہ فلان شخص کو دے دینا ایسے کر دینا اس نے ویسے نہیں کیا تو یہ چیزیں جو ہیں میس اپروپریٹ کر لے اپنے استعمال میں لے آئے یا جو ڈائریکشن یا کنٹریکٹ ہوا تھا اس کے مطابق وہ بندہ استعمال نہ کرے غلط اس کا یوز کر دے کسی اور کو دے دے تو پھر خیانت مجرمانہ کا مرتقی بھی ہوگا اور اس کو چار سو چھے کے تیار سات سال کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ امید ہے کہ آج آپ نے اس شارٹ سے ویڈیو کلپ سے خیانت مجرمانہ چار سو چھے پی پی سی کیا ہوتی ہے اس کے بارے ہم کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں Thank you very much